دوستو ہمارا یعنی مسلمانوں کا دین ہمیں رحم دلی سکھاتا ہے وہ رحم انسانوں پر ہو یا جانوروں پر آج کی ویڈیو میں آپ ریال ہیروز سے ملو گے جنہوں نے مشکل وقت میں ان جانوروں کی مدد کر کے مثال قائم کر دی اتنا سکون اور مزہ زندگی میں کسی کام میں نہیں ملتا جتنی لذت اور مزہ دوسروں کی مدد کر کے ملتا ہے خواہ وہ کوئی بھی جاندار چیز ہو آج کی ویڈیو آپ کو بہت کچھ سکھائے گی اسی لیے اس ویڈیو کا کوئی بھی سین چاہا کر بھی مس مت کرنا ورنہ مزہ تھوڑا کرکرا ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس ان اردو کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو اس ویڈیو میں دیکھئے پانی کے جھرنے کے اندر اس ہیرن کے بچے کو نکالنا کوئی آسان نہیں تھا پھر بھی یہ لوگ وہاں بوٹ لے کر پہنچتے ہیں اور ایک لڑکا تو پانی کے اندر جا کر اس ہیرن کو ڈوبنے اور مرنے سے بچاتا ہے دوستو اس کچھوے کے بچے کے بچپن میں ہی باڈی میں ربڑ پھنس گیا تھا دیکھئے اس کی باڈی شیپ ہی اس ربڑ نے چینج کر دی اب یہ لڑکا اس ربڑ کو نکال دیتا ہے تب اس کچھوے بچارے کو سکون ملتا ہے دوستو یہ ویڈیو انڈیا کی ہے یہ گدہ پتہ نہیں اس کھڑے میں کیسے پہنچ گیا اور پھنس گیا اس کو نکالنے کے لیے تمام کوششیں فیل ہو رہی تھی بارہ گھنٹے سے اوپر کا ٹائم بھی ہو چکا تھا آخر کار ان کو اس لنٹر کو توڑنا پڑا جہاں سے رستہ نیچے اس پانی کھڑا تھا وہاں تک جاتا تھا ان سب لوگوں کی کوشش اور محنت کے بعد اس گدے کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے اب یہ گدہ کافی باہر آ کر خوش ہو رہا ہے دوستو یہ ویڈاگ اس نہر میں بے رہا تھا ریسکیو اہلکار اس کو بچانے کی بار بار کوشش کرتا ہے مگر یہ کتہ اس کے کابو نہیں آ رہا تھا آخر کار فائنلی وہ ریسکیو اہلکار اس کو پگڑنے کی کوشش کرتا ہے اب یہ لڑکا اس کتے کو وہاں بہنے سے روکتا ہے اور ڈوبنے سے بچا بھی لیتا ہے دوستو یہ کچھوہ کافی ٹائم سے الٹا اس ریت پر پڑا ہوا تھا یہ کچھوہ کافی کوشش کر چکا تھا زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے یہ سیدھا نہیں ہو پایا یہ لڑکا بھاگ کر آتا ہے نہ صرف اس کو سیدھا کرتا ہے بلکہ اس کو پانی کے اندر بھی چھوڑ کر واپس آتا ہے دوستو بیلڈنگ گر چکی تھی اور اس ملبے کے نیچے ایک چھوٹا سا کتہ پھنسا ہوا تھا کافی لمبا آپریشن کرنے کے بعد آخر کار اس چھوٹے سے ڈوب کے بچے کو ڈھون لیا جاتا ہے اور اس کو کوئی چوٹ بھی نہیں لگی تھی ریسکیو اہل کار اس کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کو اپنی محنت کا پھل مل گیا دوستو سڑک پر یہ لڑکا بھاگ کر جا رہا تھا سبھی گاڑیاں کھڑی تھی کیونکہ ایک کچھوہ ان کے آگے آگیا تھا یہ لڑکا اس کچھوے کو بھاگ کر اٹھاتا ہے اور اپنی کار میں لے آتا ہے جب اس کو کوئی مناسب جگہ وہاں ملتی ہے تو وہ اس کچھوے کو وہاں آزاد کر دیتا ہے دوستو جو ڈوب پتہ نہیں کیسے گھڑکی میں پھنس گیا نیچے سے یہ لڑکا بھی کافی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ نیچے نہ گرے اس کو پکڑنے کے لیے ایک آدمی اوپر سے بھاگ کر آتا ہے اور جلدی سے اس ڈوب کو پکڑتا اور بچاتا ہے اس طرح یہ دونوں محنت کر کے اس ڈوب کو گرنے سے بچا لیتے ہیں دوستو یہ بلیو مچھلی دیکھئے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ کنارے پر آئی تھی کیونکہ یہ جال میں پھنسی ہوئی تھی سبھی لوگوں کی نظریں جیسے اس پر پڑتی ہیں وہ اس کو پکڑنے اور بچانے کی طرف بھاگتے ہیں اس کے جال کو کٹا جاتا ہے اور اس مچھلی کو اس مصیبت سے آزاد کروایا جاتا ہے دوستو یہ بتک اور اس کے بچے اس کیچڑ میں پھنس گئے تھے جب یہ کافی ٹائم سے نکل نہیں پائے تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کافی ٹائم بھی ہو چکا تھا اور کوئی نکالنے کا طریقہ بھی نہیں تھا پھر ایک 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 سی ویٹر مشین کو لانا پڑتا ہے اور ایک ایک گھر کے ان بتخوں کو باحفاظت باہر نکالا جاتا ہے دوستو پانی کے اندر اس ڈیئر کا سینگ پھنسا ہوا تھا جیسے ہی اس کا سینگ وہاں سے چھڑایا جاتا ہے تو پانی میں ہیرن تیرتا ہوا باہر کی طرف آ رہا ہے دوستو سیلاب میں ایک دریا کے اندر یہ گھوڑا پھنسا ہوا تھا اس کو نکالنے کا کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا پھر اس گھوڑے کے لیے سپیشلی ہیلیکپٹر منگویا جاتا ہے تاکہ اس کو اس مصیبت سے نکالا جائے اس گھوڑی کی آنکھوں پر کپڑا بان کر اس کو ہیلیکپٹر کی مدد سے آخر کار نکال لیا جاتا ہے دوستو یہ انڈیا کے اندر لیپڑ کا بچہ پتہ نہیں کیسے اس کونے میں گر جاتا ہے کافی ٹائم دیکھنے کے بعد گام والے ایک چار پائی کو الٹا نیچے کونے میں پھینک کر اس لیپڑ کو نکالتے ہیں دیکھئے وہ لیپڑ کا بچہ چھپ چاپ باہر آنے کے بعد جنگل میں چلا جاتا ہے دوستو اس بتخ کی گردن میں پلاسٹرک کی رنگ پھنس چکے تھی یہ بتخ بچاری کافی مشکل میں تھی آخر کار جلدی ہی اس کے آنر کو پتہ چل جاتا ہے وہ اس رنگ کو بتخ کی گردن سے جلدی سے نگال دیتا ہے دوستو بارہ زیل کے ایک بیچ پر یہ بڑی ویل کنارے پر آ کر پھنس جاتی ہے کافی لوگ جمع ہوگر کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پانی میں نہیں جا پاتی چوبیس گھنٹے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا پھر آخر کار سب لوگ مل کر کوشش کرتے ہیں اور اس بڑی مچھلی کو دوبارہ پانی میں بھیجنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوستو اس گاڑی کے ڈرائیور کو دیکھئے اس نے اپنی گاڑی کے اندر بہت سارے کنگارو اور ان کے بچے بٹھائے ہوئے ہیں دراصل جب آسٹریلیا کے جنگل میں آگ لگی تھی تو اس طرح کے بے شمار والنٹیئر وہاں پہنچ گئے تھے جانوروں کو بچانے کے لیے یہ ان کنگارو کو بھی آگ سے بچانے میں کامیاب ہو گیا اور بہت سارے جانوروں کو بہت سارے لوگوں نے بچایا دوستو چاہے ہاتھی ہو یا ایک چھوٹا سا کیڑا دونوں کی جان ایک جتنی ہی قیمتی ہوئے یہ لڑکا کافی محنت کر کے آخر کار اس ٹتلی کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوستو ہماری دنیا میں جہاں اچھے لوگوں کی کوئی کمی نہیں وہاں بے ہس لوگ بھی کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں اس بلی کے بچوں کو کسی نے ڈسٹ بین میں ڈال دیا جب کورا اٹھانے والی ٹیم آئی تو ان کو ان بچوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں انہوں نے اپنی گاڑی روک کر انسانیت ان کی جاگ جاتی ہے اور وہ ان بچوں کو بچانے میں لگ جاتے ہیں ان بچوں کو نکال کر یہ اپنے پاس رکھتے ہیں یہ بچے کافی بھوکے بھی ہوں گے دوستو اس لڑکے کو پانی کے اندر ایک بڑی فیل نظر آتی ہے یہ اپنی کشتی بھگا کر اس کے قریب لے جاتا ہے اس کا جسم کافی جکڑا ہوا تھا ایک بڑے جال سے یہ پانی میں اترتا ہے اپنے ساتھی کی مدد سے اس جال کو کٹنے میں لگ جاتا ہے اور کافی محنت کے بعد اس جال کو کٹ بھی دیتا ہے اور اس مچلی کو اس جال سے آزاد کروا دیتا ہے دوستو گہرے پانی میں یہ دیکھئے بچے کٹے کو کیسے نکال رہے ہیں یقیناً ان بچوں نے بہت اچھا کام کیا ایک جان کو ضائع ہونے سے بچا لیا دوستو یہ لومبڑی اس لکڑی کے دروازے میں اپنا سر پھنسا کر چلا رہی تھی یہ انکر بڑی مہارت سے اس کا سر زخمی ہونے سے بچاتا ہوا نکال لیتا ہے اور اس کو چھوڑتا نہیں بلکہ اس کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہے دوستو اس سامپ کو پتہ نہیں اس لوہے کے ٹین کے اندر کیا نظر آیا وہ سامپ اس میں اپنا سر پھنسا بیٹھا ایک لڑکا سٹک کی مدد سے اس لوہے کے کین سے اس سامپ کا جیسے ہی سر نکالتا ہے تو سامپ اپنا پھن پھلا لیتا ہے کہ کون تھا جس نے میری گردن کو پکڑ رکھا تھا وہ لڑکا اس سامپ کو یہاں سے اٹھا کر جنگل میں چھوڑ دیتا ہے اور اس لومبڑی کے بچے کے سر میں یہ لوہے کا ڈبا پھنس جاتا ہے یہ بچہ بیچارہ کسی کی مدد کا انتظار کرتا ہے اور کافی شور بھی مچاتا ہے آخرکار ایک لڑکا اس کی مدد کو پہنچاتا ہے اور اس ڈبے کو اتار دیتا ہے دوستو یہ لومبڑی اس سوکی ہودی میں پھنسی ہوئی تھی جب وہ ساری کوشش کر کے تھک چکی چی تب ایک لڑکا اوپر سے رسطہ پھینکتا ہے تو یہ لومبڑ اس کو موں سے پکڑ کر کسی سمجھدار آدمی کے طرح باہر آ جاتی ہے اور باہر نکلنے کے بعد چپ چاہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائے گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مزے دار لگی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے فیڈ بیک کا بے سبری سے انتظار رہے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں